اسلام علیکم دوستو شرزی لوان کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انٹی والی پاکستان پر مسلمی نون اب یہ کہہ رہی ہے کہ شباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے اگینسٹ وہ کوئی اپیل دائر نہیں کریں گے اس سے پہلے جس کے سنگی بکواس مسلمی نون کی ترجمان محترمہ مریم صاحبہ جن کا نام انہی مریم صاحبہ کی طرح ہے جو مریم صبدر ہیں مریم اورنزیب صاحبہ وہ یہ فرماتی رہی کہ جناب عید کے دن بھی غریبوں کا درد نہیں غریبوں کا احساس نہیں شباز شریف سر پہ سوا رہے تو یہ غریبوں کا درد اس وقت کہاں تھا جب آپ کے لیڈران یہ ملک لوٹ لوٹ کر لندن میں بیٹھ کر اپنے بنگلے بنا رہے تھے اپنے اپارٹمنٹ بنا رہے تھے پوری دنیا میں پیسے جمع کر رہے تھے اس وقت کہاں گیا تھا یہ درد یہ درد آپ کو صرف تب ہی کیوں جاگتا ہے غریبوں کا جب آپ کے چور ڈاکو لوٹیرے لیڈران کیا گلہ پکڑ کر حکومت ان سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرتی ہے آپ بات کرتے ہیں کہ جناب شباز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جارہا تو یہ عدالت کے فیصلے کی دھجیاں کھیڑ دیں اور وہی عدالت جب بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف جو کہ ایک سرٹیفائٹ چور ہے ایک مجرم ہے سزا یافتہ اس کو واپس لاؤ تو اس وقت عدالت کی بات نہ مان کر آپ کے عدالت کے زخموں پہ مرم رکھتے ہیں یا آپ عدالت کی درحقیقت بیزتی کر رہے ہیں آپ کا چور و چورے وزیر آزم آف پاکستان تو پاکستان سے بھاگاوے دو سال ہوئے ہیں کب آئے گا وہ واپس کب وہ ایونس فیلڈ کے اپارٹمنٹ بیچ کر وہ لوٹا ہوا قوم کا پیسہ قوم کو واپس کرے گا کب جن فیصلوں میں اس کو سزا ہوئی ہے وہ سزا کاٹے گا آپ کے اندر تو میڈم نہ کوئی شرم اور نہ کوئی حیاء اور ویسے بھی جب کسی پولٹیکل پارٹی کے اندر کسی شخص کو آگے لے کر آیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام کتنا کرتا ہے وہ ایکٹیف کتنا ہے اس کی سپورٹر کتنا ہے اس کی تعلیم کتنی ہے اس کا شعور کتنا ہے اس کا سیاسی قد کتنا ہے لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک روایت دیکھنے میں یہ آئی ہے دوستو کہ آپ جتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ جتنے بڑے چور ہیں آپ جتنے بڑے لینڈ گریبر ہیں اتنی ہی جلدی آپ اوپر آتے ہیں اور بالخصوص اگر آپ جھوٹے چاٹنے کے مائر ہیں تو آپ ترجمان بن جاتے ہیں آپ ہر تصویر میں اپنی لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں آپ ہر جگہ پہ فٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ مکھن پالش اچھی کرتے ہیں مکھن پالش تو بہت پیجھے رہ گیا آپ چاٹتے ہیں جوتوں کو تو آپ اوپر آتے ہیں یہ ہے مسلم لیگ نون یہ ہے جناب مریم اورنگزیب صاحبہ اور یہ رہاں میں اور یہ رہاں میرا پاکستان آج نہیں تو کل میں نہیں تو میری اولادیں نہیں تو ان کی اولادیں ان کی ان کی اولادیں اور ان کی اولادوں سے بھی انشاءاللہ جو لوٹا ہوا پیسہ ان لوگوں نے کما کے باہر پیجا ہے وہ آئے گا ضرور پاکستان میں وہ وقت ضرور آئے گا یہ جو اوپر جا کے جو گروز کھائیں گے وہ تو ان کا ہوگا لیکن اس ملک کے غریب عوام کا پیسہ لوٹ کر بار آیشی کرنے والے ظلموں گدھو تم لوگوں کا وقت بھی آئے گا وہ سارا پیسہ پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ پاکستان کی بھوکی عوام کا وہ پیسہ ہے جو انہوں نے بہت مشکلوں سے اس حکومت کے لیے اس ملک کے لیے دیا اور تم ظالم لوگ اس کو لوٹ لٹ کے کھا دیں اور جب پیسہ کم نظر آیا تو باہر سے کرزے لے کے ہماری گردنوں پہ ڈالیں اور وہ پیسہ بھی لے کے باہر دفع ہو گئے اور اب باتیں کرتے ہو دوستو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائی کو شیئرز ہوں کیجئے گا آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں آپ کا ایک ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے آنے والے الیکشنز میں اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئیے گا چوروں ڈاکووں جوتے چاٹنے والوں کو آگے لے کر مت آئیے گا ورنہ یقین جانئے آپ کی نسل کے اوپر ان کی نسلیں حکمرانی کریں گے شرط علیہ وان کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم